خاتونی اول کے سابق شوہر خاور مانیکہ کو ناکے پر روکنا مہنگا پڑ گیا آئی جی پنجاب نے ڈی پی او پاک پتن رزوان عمر گوندل کا تبادلہ کر دیا سینٹر پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم خاور مانیکہ کی گاڑی کو ایسے چوز نے ناکے پر روکا نا رکنے پر تلخ کلامی ہوئی تھی وزیر اعلیٰ نے واقع کا نوٹس لے کر رزوان عمر کو خاور مانیکہ کے ڈیرے پر جانے کا حکم دیا جس سے انہوں نے انکار کر دیا تھا نیے بھکام انتظار کرتے رہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر علی جہانگیر صدی کی آج پھر پیش نہ ہوئے پاکستانی سفیر اور ان کی کمپنیز کو کتنا فائدہ پہنچایا گیا فواد حسن فواد کی بڑوں پر نوازشات سے پردہ اٹھنے کا سلسلہ جاری نیب نے نئے سوالات کے جوابات اور ریکارڈ طلب کر لیا پنجاب کی نئی کابینہ حلف اٹھانے سے قبل ہی وزارتوں میں رد و بدل راجہ راشد حفی سے ریونیو کی وزارت واپس سردار آصف نے کئی کو وزیر مواصلات کا کلمدان سوم دیا گیا کئی وزراء کو محکمے نہ مل سکے ملک نمان لنگڑیال، حسنین دریشک، ملک محمد انور، چودری زہیر الدین، حاشم ڈوگر کو انتظار پنجاب کی 23 رکنی کابینہ کا آج شام پانچ بجے گورنر ہاؤس میں حلف قائم مقام گورنر چودری پرویزلاہی کابینہ سے حلف لیں گے میہ اسلم اقبال انڈسٹریز، کومرس اور سرمایہ کاری کے وزیر مقرر ڈاکٹر یاسمن راشد وزیر صحت بن گئی محمود رشید ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ مراد راز کو محکمہ سکول ایڈوکیشن کی وزارت سوم دی گئی راجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مقدوم حاشم بخت وزیر خزانہ بن گئے سمیولا چودری کو وزیر خوراک کا کلمدان مل گیا فیاض الحسن چوہان وزیر اطلاعات کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے عبدالعلیم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا عہدہ مل گیا علیم خان وزارت کا حلف لینے سے پہلے اپنے کاروبار اور کمپنیز سے مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے وزیر اعظم امران خان کا حکم پی ٹی آئے کے نامزد گورنر پنجاب چودری سرور نے سینئر سے مستعفی ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا بطور سینئر صدارت انتخاب میں پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے جس کے بعد ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں آج ہونے والی حلف برداری کی تقریب ملتوی وزیر اعلا سردار عثمان بزدار کا عوام سے براہراس رابطہ کرنے کا فیصلہ سردار عثمان بزدار عوامی مسائل خود سنیں گے وزیر اعلا ہفتے میں دو گھنٹے فون لائن پر دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک دن کھلی کا چہری بھی لگائیں گے ذرائع صدر مملکت کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز پانچ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے عام شہریوں کے علاوہ تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن امران احمد ایڈوکیٹ بھی کاغذات جمع کروانے والوں میں شامل انتیس اگست تک کاغذات کی جانچ پر تھال تیس اگست کو حکمی فہرز چاری کی جائے گی صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ چار ستمبر کو ہوگی آر ایف الوی پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار آپوزیشن تحال اپنا امیدوار فائنل نہ کر سکی فیصلہ آج متوقع قریب عوام مہنگائی سے پریشان بکر آئید پر مطن تو کھانے کو نہ ملا اب دالے اور دیگر اشیاں خورنوش بھی پہنچ سے دور دال چانانہ 95 سے 105 دال مسور 122 سے 135 دال ماش 115 سے 125 کالا چانہ 95 سے 105 روپے فی کلو ہو گئے بیسن کا ریٹ 100 سے 110 پر جا پہنچا لال مرچ کی قیمت سن کر ہی عوام کا چہرہ لال دو سو ساٹھ سے تین سو بیس پر پہنچ گئی چینے کے پچاس کلو کے تھیلے کی قیمت پچیس سو سے بڑھ کر چھبی سو پچاس روپے ہو گئی بیسی ریٹ نہیں بڑھا کریانہ مرچنٹ سے قیمتیں خود بڑھائیں ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر اضافہ انٹر بینک ڈالر کی قیمت ساٹھ پیسے بڑھ گئی ملکی صرافہ مارکٹ سونا بھی مزید چار سو روپے فی تولا مہنگا ہو گیا پچانوے ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات نیپ کا میاں منشاہ کو دوبارہ تلب کرنے کا فیصلہ ایم سی بی اور نشات گروپ کے سربرانے منی لانڈرنگ کے ذریعے رقم برطانیہ منتقل کی ذرائع لاہور ہائی کورٹ نے میانی صاحب قبرستان میں پاکی قبرے بنانے پر پابند ہی آئیت کر دی قبرستان سے پاکی قبرے بنانے کے ریٹ سے مطالق بورڈز پوری اتار لیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کا حکم ادارتی فیصلے پر منوان عمل کروائیں گے ایسی سٹی صدر صفدر ورک جسٹس علی اکبر قریشی نے اندرون شہر غیر کارنونی پلازوں کے خلاف کیس میں ڈی جی وارڈ سٹی اتارٹی کامران لاشاری کو 29 اگست کو طلب کر لیا داتا دربار کے گرد تجاوزات کے خلاف کیس میں ڈی سی لاہور بھی طلب ریلوے کے عالی آفیسر نے طویل رخصت کیوں مانگی کہانی سامنے آ گئی چیف کمرشل آفیسر حنیف گل نے بریفنگ میں پانچ سال کی کارکردگی بتائی بریفنگ کے دوران سابق وزید ساد رفیقہ ذکر شیخ رشید کو ناغوار گزرا کہانیاں نہ سنائیں مجھے پتا ہے کیا ترقی ہوئی شیخ رشید نے افسر کو ٹوک دو ٹوک بتا دیا آلہ سطح اجلاس میں سبکی ہونے پر حنیف گل دل برداشتہ ہو گئے اور اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ساتھ ہی دو سال کی طویل رخصت کی درخواستیں دی ذرائع اور انسٹرین منصوبے کے فورانزک آرڈٹ کا معاملہ الڈی اے اور ٹیپا نے منصوبے کا تمام ریکارڈ مرتب کر لیا منصوبے کے دستاویزات پر ہونے والے افسران کے دستخط کی تصدیق قرآنزک لیپ سے کروائی جائے گی سابق شیئرمن متروکہ وقف املاک بورڈ آسیف آشمی آج پھر احتساب عدالت پیش عدالت نے ناجائز بھرتیوں سمیت دیگر ریفرنسز پر سمات پانچ ستمبر تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی کی حکومت تو بن گئی مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی آسیف آشمی کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو پاک بھارت آبی تنازہ مذاقرات کے لیے آنے والے بھارتی وفت کی آمت میں ایک روز کی تاخیر وفت اب کل واہگا کے راستے لاہور پہنچے گا مذاقرات میں سن تاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی میٹروپولیٹن کا بیس ماجراز چار ستمبر کو طلب چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے منظوری دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ایک ارب 91 کروڑ کی طرح کی آتھی سکی میں ایجنڈا میں شامل وال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے اور تاریخی امارت کی تذیر اور عائش کی منظوری بھی دی جائے گی موسیقی کالا چشمہ زرک برک لباس غیر ملکی سمگلر حسینہ ٹریسا کی آج پھر سچ تھچ کر عدالت اینٹری خوشکوار موڈ میں بازو پر بنا ٹیٹو بھی میڈیا کو دکھاتی نظر آئیں شہر میں چوڑ ڈاکو بے لگا میٹ سے پہلے شروع ہونے والی واداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا فیسر ٹاؤن میں مضاحمت پر ڈاکووں نے پچیس سالہ نوجوان کو گولیاں مار دی ہزاروں کی نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے نشتر کالونی میں ڈاکووں نے شہری سے بیس لاکھ لوٹ لیے تھانہ ٹیبی سٹی کی حدود میں بھتا نہ دینے پر تاجر کو فائرنگ سے زخمی کر دیا ہنجا پولس کے ایک سو چودہ شہدہ اور غازیوں کو تمغہ شجاعت اور پولس میڈل دینے کا فیصلہ شہدہ اور غازی ہمارا اساسہ ہیں غیر معمولی کارکردگی کا متحرہ کرنے والے پولس افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افضائی جاری رکھیں گے آئی جی پنجاب کیریبین لیگ کھیلنے والے کومک فرکیٹرز کی واپسی کا سفر شروع آل راؤنڈر عماد وسیم اور شوئے ملک نے لیگ چھوڑ دی عماد وسیم آج فٹنس کیمپ ایپ ڈیٹا باگ جائیں گے جمیکہ کی نمائندگی کر کے خوشی ہوئی عماد وسیم اور پاکستان سوپر لیگ کی گوارننگ کاؤنسل اچلاس ملتوی پی اے سیل اور پی سی بی میڈیا رائٹس کی فروغ مزید تاخیر کا شکار ہونے کا امکان سرائی